کہتے ہیں کہ دنیا میں مند سب سے زیادہ شکتیشالی چیز ہوتی ہے اگر کسی چیز کو تم پورے مند سے چاہ لو تو تم اسے حاصل کر سکتے ہو یہ میں نہیں کہتا یہ سب ہی مہاپوروشوں کا کہنا ہے لیکن اگر یہ ست ہے یہ سچ ہے تو جو ہم اپنے مند سے چاہتے ہیں وہ ہمیں حاصل کیوں نہیں ہوتا ہے بھائی کوئی بھی انسان اپنے مند میں دکھ تو نہیں چاہے گا لیکن وہ رہتا تو دکھی ہی ہے ہر انسان اپنے مند سے تو کامیاب ہونا چاہتا ہے خوب پیسہ کمانا چاہتا ہے لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہوتا بھلا ایسا دنیا میں کون انسان ہوگا جو اپنے مند میں یہ چاہے گا کہ میں ناکامیاب رہوں یا میں پیسہ نہ کماؤں سوچنے کی بات ہے تو اس میں دو چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں یا تو وہ مہاپوروش غلط تھے جنہوں نے یہ بات بولی کہ مند سے چاہی ہوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے یا پھر ہم غلط ہیں آج کی کہانی جو میں آپ کو سنانے والا ہوں اس اس میں آپ کو ایک ایسا منتر ملے گا اسے سمجھنے کے بعد آپ کو ایک ایسا منتر پتا چلے گا جس سے آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ اپنے مند سے کوئی بھی چیز کیسے کروائی جاتی ہے مند میں کسی بھی بات کا بیچ کیسے بویا جاتا ہے یہ اس کہانی سے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا اور اس سے آپ یہ بھی سمجھ پائیں گے کہ آکرشن کا نیم کو لو اٹریکشن کیسے کام کرتا ہے کہانی چھوٹی سی ہے لیکن بہت ہی گہری ہے اس سے پہلے کہ آپ اس کہانی میں کھو جائیں اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں ایک بار کی بات ہے ایک آدمی کے جیون میں صرف دکھ ہی دکھ تھے وہ جو بھی کام کرتا اس بیچارے کو وہ کام پورا ہی نہیں ہوتا گھر میں آتا تو گھر میں کلیش بنا رہتا کسی سے کوئی مدد مانگتا تو کوئی اس کی مدد نہیں کرتا ایسا لگتا تھا کہ چاروں اور سے دکھوں کا پہاڑ اسی پر ٹوٹ پڑا ہے اسے سمجھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان دکھوں سے پار کیسے پاؤں وہ دن رات یہی سوچتا رہتا کہ اپنے دکھوں سے چھٹکانا کیسے پانا ہے اسی قرارن سے مرات میں سو بھی نہیں پاتا تھا اس کی آنکھوں کے نیچے بڑے بڑے کالے گھیرے بن گئے تھے جو اس بات کا پرتیق تھے کہ ان آدمی کتنا دکھی ہے اور کتنا چنتے تھے کبھی کبھی تو اس کے من میں آتما ہتھی کرنے کی بھی خیال آتے تھے لیکن اپنے پریبار کی چنتہ کر کے وہ یہ قدم نہیں اٹھا پاتا تھا وہ اتنا دکھی ہو گیا کہ اس نے نیرنے کیا کہ وہ ان دکھوں سے چھٹکارا پاک ہی رہے گا اس کے لئے چاہے اسے کتنی بھی محنت کرنے پڑے کچھ بھی کرنا پڑے چاہے انگاروں پر بھی چلنے پڑے لیکن ان دکھوں سے چھٹکارا حاصل کر کے ہی رہے گا ایسی ہی ایک دن اس نے اپنے مطر سے پوچھا کہ میں اپنے جیون کو کیسے چودھارو اس کے مطر نے اسے بتایا کہ تم کسی بابا کے پاس جاؤ باباؤں کے پاس ایسا منتر ہوتا ہے جس سے سارے دکھ مٹ جاتے ہیں جیون خوشیوں سے بھر جاتا ہے اور دھن سمپدہ بھی حاصل ہو جاتی ہے تم کسی ایسے بابا کو ڈھونڈ لو بس تمہارا کام بن جائے گا اس آدمی کے من میں یہ بات پوری طرح سے پکی بیٹھ گئی کہ کوئی بابا ہی میرا دکھ دور کر سکتا ہے اور اسی لئے اسے کسی بھی بابا کے بارے میں پتا چلتا تو وہ اس بابا کے پاس پہنچ جاتا اس بابا کو اپنی سمسیاں بتاتا اور اس سے اس کا سمادھان پوچھتا اور کہتا کہ بابا میں کچھ بھی کرنے کیلئے تیار ہوں لیکن میری اس سمسیاں سے چھٹکارا دلا دیجئے آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا لیکن میرے جیون کو صدھار دیجئے بابا اسے کچھ ٹونے ٹوٹکے بتا دے دیتے تھے کرنے کے لئے اور بدلے میں دان دکھشنا لے لیتے تھے کہ یہ ٹونہ ٹوٹکا کرنے کے بعد تمہارے گھر میں سکھ شانتی بنی رہے گی بس تم اس ٹوٹکے کو پوری ویدھی کے ساتھ کرنا وہ آدمی گھر لوٹ کر پوری ویدھی کے ساتھ ٹونے ٹوٹکے کرنے لگا لیکن بہت ٹونے ٹوٹکے کرنے کے بعد بھی اس کے جیون میں کچھ بدلاب نہیں آیا اس کے وپریت اس کا جیون اور زیادہ دکھی ہو گیا جو بھی بابا اسے ٹونہ ٹوٹکا دیتا تھا وہ بدلے میں اس سے دان دکھشنا لیتا تھا جس سے اس کا دھن بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا اس سے اس کے جیون میں دکھ اور زیادہ بڑھ گئے تب اسے لگا کہ باباوں کے پاس جانے سے تو میرے جیون میں دکھ کم ہونے کی بجائے بڑھتے ہی جا رہے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے باباوں کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں پھر ایک دن ایک آدمی نے اسے بتایا کہ تم اپنے گھر میں کسی پنڈت کو بلا کر ہون کروالو ہون ہوگا گھر شد ہو جائے گا کوئی بھی بری اوڑ جا ہوگی گھر میں تو وہ گھر سے باہر چلی جائے گی کسی پنڈت کو بلا کر پورے ویدھی وگنوں سے منترو چارن کراؤ اور ہون کراؤ جس سے گھر میں سکھ شانتی آئے اس آدمی کے مند میں یہ بات بیٹھ گئی اور اس نے ایک پنڈت کو اپنے گھر پر بلا کر ہون کروا دیا ہون اچھی طرح سے سمپن نہ ہوا بدلے میں پنڈت نے بھی اچھی دان تک شنا لی اور اس کے بعد وہاں سے ودا ہو گیا لیکن کچھ دنوں کے بعد اس آدمی کو محسوس ہوا کہ اس کے جیون میں اب بھی کوئی بدلاو نہیں آیا ہے اب وہاں آدمی پوری طرح سے دکھی ہو گیا اور زیادہ پریشان ہو گیا اب توسے لگنے لگا تھا کہ میرے جیون میں سے دکھ کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے اور یہی سوچ سوچ کر اس آدمی کا برا حال ہو گیا تھا پھر ایک دن اسے اپنے مطر سے ایک ایسے بابا کے بارے میں پتا چلا جو سمادھان بتانے کیلئے کوئی دان دکشنا نہیں لیتا تھا اس آدمی کو لگا کہ یہ بابا کی دوسرے باباؤں کی طرح نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دان دکشنا تو لیتا ہی نہیں اور اگر دان دکشنا نہیں لیتا تو یہ سچ میں کوئی صدھ بابا ہوگا اور یہی سوچ کر وہاں اس بابا کے پاس پہنچ جاتا ہے اور جب وہاں آدمی وہاں پر پہنچتا ہے تو وہاں بابا دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے یہ دیکھ کر وہاں آدمی وہی پر چپ چاپ بیٹھ کر دھیان سے باہر آنے کا ان کا انتظار کرنے لگا تھوڑی دیر بعد بابا نے آنکھیں کھولی تو سامنے ایک دکھی اور پریشان یوک کو بیٹھے دیکھا وہ اس کی آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ آدمی اپنے جیون سے کتنا پریشان ہے اسے سمبودھت کرتے ہوئے بابا نے پوچھا کہ بچہ کیا چاہتے ہو بابا کے پاس کیا لینے آئے ہو اس آدمی نے کہا کہ بابا میں اپنے جیون سے بہت پریشان ہوں میں نے ان دکھوں کو دور کرنے کے لیے بہت سارے راستے اپنائے ہر وہ ترکیب کر کے دیکھی ہے جو کسی بابا نے مجھے بتائی ہر وہ کام کیا جو کسی بھی انسان نے مجھ سے کرنے کو کہا لیکن میرے جیون میں دکھوں میں کوئی کمی نہیں آئی بابا اس کے وپریت میرے جیون میں دکھوں میں بڑھوتری ہو گئی مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں کبھی کبھی تو میں آدمہتیا کرنے کی سوچتا ہوں لیکن اپنے پریوار کی سوچ کر میں یہ قدم نہیں اٹھا پاتا میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے بابا اور میں بہت امید کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں کرپیا کر کے مجھے کوئی ایسا مارک بتائیں جس سے مجھے اپنے دکھوں سے چھٹکارہ مل جائے میں اپنے دکھوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں آپ مجھے کوئی بھی راستہ بتائیں چاہے وہ راستہ کتنا بھی کٹھن کیوں نہ ہو میں اس کو پار کر کے رہوں گا بابا نے محسوس کیا کہ یہ آدمی تو سچ میں بہت پریشان ہے بابا نے اس کی بات سن کر کہا کہ بچہ دکھوں کو دور کرنے کے لیے منتر ایسے ہی نہیں ملتے منتر پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے تم کچھ کر سکتے ہو یہ سن کر پہلے تو اس آدمی نے سوچا کہ اب بابا بھی مجھ سے دان دکھشنہ ہی مانگیں گے لیکن اور کوئی راستہ نہ پا کر اس آدمی نے کہا کہ بابا آپ کو جتنے بھی دان دکھشنہ چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ کا منتر سچا ہونا چاہیے وہ پورا ہونا چاہیے اس کا پھل مجھے ملنا چاہیے اس کے بعد اس کے بعد میں آپ کو جو بھی دان دکھشنہ لینا چاہتے ہو وہ دے دوں گا بابا نے کہا کہ دان دکھشنہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے مجھے وہ نہیں چاہیے اس پر وہ آدمی سوچ وچار کر کے بولا تو بابا میں انگاروں پر بھی چلنے کے لیے تیار ہوں آپ مجھے بس آگیاں دیجئے بابا نے کہا کہ انگاروں پر چلنے والی چھوٹی چیز میں تم سے نہیں رانے والا میں جو تم سے کرانے والا ہوں وہ بہت ہی کٹھن منتر ہے کیا تم اسے پورا کر پاؤگے اس آدمی نے کہا کہ بابا آپ مجھے بتائیے تو سہی مجھے کرنا کیا ہوگا میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں اس پر بابا نے اسے کہا کہ یہاں سے جب تم اپنے گھر جاؤ تو راستے میں اپنے من میں یہ دہراتے جانا کہ میں سکھی ہوں میں سکھی ہوں میں سکھی ہوں بار بار اپنے من میں یہی دہرانا اور یاد رہے زبان پر یہ نہیں آنا چاہیے یہ صرف من میں دہرانا ہے یا یہ سن کر وہ آدمی بولا بابا بس اتنی سی بات یہ تو میں چھٹکی بجا کے کر لوں گا لیکن اس سے ہوگا کیا بابا بولے کہ تم اس منتر کو کر کے تو دیکھو ویسے بھی تم نے اتنے باباؤں کے منتر کیے ہیں تو اس منتر کو بھی کر کے دیکھ لو اس آدمی نے سوچا کہ بابا کچھ دان دکشنا تو لے نہیں رہے اور چھوٹا سا منتر ہے اسے تو میں کر ہی لوں گا وہ بولا ٹھیک ہے بابا میں یہ منتر ضرور کروں گا وہ آدمی یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلنے لگا لیکن جیسے ہی وہ چلنے لگا پیچھے سے بابا نے بولا کہ بچہ ایک بات یاد رکھنا جب تم یہ منتر اپنے من میں دہراؤ تو تمہارے من میں بندر کے وچار نہیں آنے چاہیے بندر کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے تو ہی یہ منتر صدھ ہوگا وہ آدمی بولا مجھے تو آج تک بندر کا کوئی وچار نہیں آیا تو اب کیوں آئے گا آپ چنتا مت کریے بابا میں بس من میں یہی دہرہ ہنگا کہ میں سکھی ہوں میں سکھی ہوں اس کے علاوہ بندر کا کوئی وچار میرے من میں نہیں آئے گا یہ کہہ کر وہ آدمی وہاں سے چل دیا وہ اپنے من میں میں سکھی ہوں میں سکھی ہوں یہ دہراتا ہوا تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ اس کے من میں اچانک بندر کا خیال آ گیا بندر کا خیال ایک بار آیا اور چلا بھی گیا لیکن اس آدمی نے سوچا کہ آج تک تو مجھے بندر کا کوئی وچار نہیں آیا یہ آج بندر کا وچار کیوں آ گیا اور ایسے کر کے اس نے اس بندر کے وچار کو پکڑ لیا وہ یہ بھول گیا کہ مجھے کیا منتر دوہرانا ہے اور وہ بندر کے بارے میں سوچنے لگا جب تھوڑی دیر بعد اسے پھر سے ہوش آیا تو وہ پھر سے اپنا وہی منتر دوہرانے لگا جو بابا نے اسے بتایا تھا میں سکھی ہوں لیکن اچانک سے اسے اس کے سامنے ایک بندر دکھائی دیا اور یہ دیکھ کر اس کے من میں پھر سے بندر کا وچار اٹھ گیا اور وہ اپنے اندر سے اس وچار کو باہر پھیکنا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ میرے اندر کسی بھی طرح بندر کا وچار نہ آئے لیکن اسے تو اس کے سامنے بندر ہی دکھائی دے گیا ایسے ہی جدو زہد کرتے کرتے وہ گھر پر پہنچا اور گھر پر پہنچنے کے بعد اپنی پتنے کو کہا کہ یہ بندریاں مجھے کھانے میں بندر پر ایسا دو اور جب اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا بول دیا تو وہ اپنے بال نوچنے لگا وہ دیواروں میں سر مارنے لگا کہ آج تک مجھے بندر کا کوئی وچار نہیں آیا اور آج مجھے یہ کیا ہو گیا ہے کہ مجھے ہر جگہ بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں یہ کیسی مایا ہے یہی سوچ سوچ کر وہ آدمی رات بھر سو نہیں پایا رات بھر کر وٹیں بدلتے رہا اور صبح اٹھتے ہی سیدھے اس بابا کے پاس پہنچ گیا اور اس کے چرنوں میں گر کر کہا کہ بابا پتا نہیں کیا چمتکار ہو رہا ہے آج تک مجھے بندر کا کوئی وچار نہیں آیا لیکن کل سے جب سے آپ نے مجھ سے کہا کہ بندر کا وچار نہیں آنا چاہیے تب سے مجھے ہر جگہ بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں اس آدمی نے کہا کہ بابا مجھے تو آپ کے پیچھے پیڑ پر بیٹھا ہوا بندر بھی کیلے کھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ ہو کیا راہ ہے بابا یہ سن کر بابا ہنسنے لگے اور کہا بچہ من کا جال ایک ایسا جال ہے جسے سمجھ پانا اتنا آسان نہیں ہے بندر تو تمہارے راستے میں پہلے بھی آتے تھے جب تم میرے پاس آئے تھے تو انہی پیڑوں پر یہ بندر گھوم رہے تھے لیکن تب تمہارے دھیان میں یہ بندر نہیں تھا تب تمہارے دھیان میں صرف اپنے دکھ تھے کے بعد بابا نے اسے بتایا کہ بچہ ہم جس چیز سے بھی دور بھاگنا چاہتے ہیں وہی چیز ہمارے من میں بہت گہرے میں پروشت ہو جاتے ہیں وہ ہمارے اتمن میں سما جاتی ہے اصل میں ہم جس چیز سے بھی چھٹکارا پانا چاہتے ہیں اس سے چھٹکارا اسی لیے پانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بہت گہری سے جڑی ہوئی ہے اور ہم جتنا ہی اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں وہ اتنی ہی گہری ہمارے من میں بیٹھتی چلی جاتی ہے اور آخر کار وہ ہمارے انتر من میں چھا جاتی جاتی ہے اوپر سے تو ہم چاہتے ہیں کہ سکھی ہونا کہ میں سکھی ہوں سکھی ہوں ہمارے ہونٹ پہ یہی بولتے رہتے ہیں لیکن ہمارے من میں دکھ سمائے ہوتے ہیں ہمارے بچاروں میں ہمارے من میں ہمیں دکھ ہی دکھ دکھائی دیتے ہیں اس لئے اپنی زبان سے بار بار یہ بولنے سے کہ میں سکھی ہوں ہم سکھی نہیں ہوں گے جب تک یہ منتر ہمارے انتر من میں پروشت نہیں ہوگا تب تک ہم سکھی نہیں ہوں گے اس پر اس آدمی نے پوچھا کہ بابا لیکن یہ منتر ہمارے انتر من میں پروشت کیسے ہوگا یہ سن کر بابا نے کہا کہ بچہ اپنی دکھوں سے لڑنا بند کر دو جب تک تم اپنی دکھوں کو دور کرنے کی سوچتے رہو گے تب تک وہاں دکھ تم سے چپکے رہیں گے تب تک وہاں دکھ تمہارا انتر من پر اپنا راج جمائے بیٹھے رہیں گے اور جس دن تم ان دکھوں کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دوگے ان دکھوں سے چھٹکارہ ہی نہیں پانا چاہو گے اسی دن سے تو ہاری زندگی سے دکھ غائب ہو جائیں گے کیونکہ کسی بھی چیز سے چھوڑکارہ پانے کے لیے ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے اور ہم جتنا ہی اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں وہ اتنی ہی گہری ہمارے من میں پروشت ہوتی چلی جاتی ہے ہم ادھکتر سمیت دکھوں کے بارے میں ہی سوچتے ہیں ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے جیون میں دکھ ہے اور ہمیں اس سے چھوڑکارہ پانا ہے اسی وجہ سے بار بار سوچنے سے وہ دکھ ہمارے انتر من میں پروشت ہو جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اسی لیے اگر تم دکھوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو دکھوں سے چھٹکارا پانے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو تمہیں دکھوں سے چھٹکارا مل جائے گا اکثر آدمی دھومر پان چھوڑنا چاہتا ہے شراب چھوڑنا چاہتا ہے صبح اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں کوئی بھی غلط کام نہیں کروں گا لیکن شام کو جب لوٹتا ہے تو نشے میں چور ہو کر لوٹتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ پورا کر نہیں پا رہے ہیں اصل میں ہم اس چیز کو بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں جب بھی ہم اس چیز کو چھوڑنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم اس کی امپورٹنس یعنی کی وشیشتہ اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں ہمارا من اس چیز کے بارے میں جتنا زیادہ سوچے گا شراب یا دھومرپان چھوڑنے کے بارے میں جتنا زیادہ سوچے گا ہمارا من اتنا ہی اس چیز کے پیچھے زیادہ بھاگے گا ہمیں اس چیز سے پنا نہیں ہے بلکہ بینا سوچے گزر جانا ہے اور اگر اس منطر کو ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہم اپنے جیون میں جو بھی پانا چاہتے ہیں اسے اپنے انترمن میں ڈال سکتے ہیں اور ایک بار ملکش ہمارے انترمن میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر سفلتا پانے میں کوئی سمسیا نہیں آتی کوئی دکت نہیں آتی تو دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو ایک لائک کرنا مت بھولیے اوم بوم بدھائے نمہ اوم بوم بدھائے نمہ اوم بوم بدھائے نمہ